اسلام علیکم ناظرین مرڈو لائن اردو کے ساتھ میں ہوں فیزان اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک نہایت اہم ایشو جو کہ ہے کالا باغ ڈہم دوستو ہمارے ملک پاکستان کو اللہ نے بہت سے قدرتی وسائل سے نوازا ہے جب میں پانی کی وافر مقدار بھی شامل ہے پاکستان میں پانچ بڑے دریاں ہیں اور کئی چھوٹے بڑے دریاں نالے بھی شامل ہیں اور ان سب کے سوا زمین کا پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے ناظرین انیس سو پچاس کی دہائی تک پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں تھا اور اس بارے میں کوئی پلان نہیں بنایا گیا تھا اور انیس سو اٹھاون میں جرنل ایوب خان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد ملک میں ڈیمز کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا تھا اور مختلف ڈیمز کے پراجیکٹس کو شروع کیا گیا تھا اس وقت جرنل ایوب کے دور میں دوستو اس وقت تربیلہ ڈیم اور کالا باغ ڈیم دونوں مد نظر رکھے گئے تھے مگر اس وقت ہریپور کی ایک پولیٹیکل شخص راجہ جارج سکندر زمان جن کی ہریپور کے علاقے میں بہت زیادہ پولیٹیکل انفلوینس تھی انہوں نے اس ڈیم کے بنانے میں رکاوٹ ڈالنی شروع کر دی ناظرین تربیلہ ڈیم بنانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کی قیمت کالا باغ ڈیم سے کئی گناہ زیادہ تھی جس کے لئے ہمیں ورلڈ بینک سے ادھار لینا پڑنا تھا اور ہمارے فارن ریلیشنز اتنے اچھے تھے کہ ہمیں وہ کرزہ مل جانا تھا جبکہ کالا باغ ڈیم ہم اپنے بجٹ میں رہ کر بھی بنا سکتے تھے بعد میں دوسری وجہ راجہ جارج سکندر زمان کی اپوزیشن تھی مزید یہ کہ اگر اس وقت تربیلہ ڈیم نہ بنایا جاتا تو جنرل آیوب کے جانے کے بعد یہ این ممکن تھا کہ راجہ جارج سکندر زمان اپنی پولٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے اس ڈیم کو بننے میں رکاوٹ ڈالنی شروع کر دیتے اور ہریپور کے لوگ ان کی انفلوئنس میں آ کر اس ڈیم کو بننے کے لئے رضا مند نہ ہوتے تو نتیجتاں تربیلہ ڈیم کو پہلے بنایا گیا ایک چوتھی وجہ یہ بھی کہ راجہ جارج سکندر زمان کی اس حرکت کی وجہ سے ایک اور ڈیم جو کہ تربیلہ ڈیم کے لئے ریزروائر یعنی کہ اس کے لئے پانی اکٹھا کر کے رکھتا ہے وہ بھی بنانا ضروری تھا اور وہ ڈیم ہے خانپور ڈیم جو کہ ہریپور کے علاقے میں ہی واقع ہے ناظرین اب چلتے ہیں ہمارے آج کے اصلی ٹاپک جو کہ ہے کالاباغ ڈیم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس جگہ واقع ہے اور اس سے کتنی توانائی ممکن ہے دوستو کالاباغ میہوانی ڈیسٹرنگ میں موجود ہے اور یہ ایک ایسی قدرتی جگہ ہے جہاں سے پاکستان کے تینوں صوبوں یعنی کہ کے پی کے سندھ اور بلوچستان قریب پڑتے ہیں دوستو کالاباغ ڈیم نہ صرف پندرہ سے بیس ہزار میگا وارڈ بجلے بنانے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بلکہ اس سے کے پی کے کی تقریباً آٹھ لاکھ بنجر زمین جس کو ابھی پانی میسر نہیں ہے اس کو پانی میسر کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف کے پی کے کی بلکہ سندھ کی دس لاکھ اکڑ تک زمین کو پانی سراب کیا جا سکتا ہے اور تقریباً اتنی ہی بلوچستان کی زمین کو بھی کالاباغ ڈیم کی جو جگہ ہے جو سائٹ ہے ایک قدرتی جگہ ہے اور اسے بنانے میں وقت اور پیسہ کسی بھی بڑے ڈیم جو دنیا میں بڑے ڈیم ہیں ان میں سے کسی کے مقابلے میں بھی اگر اس کو رکھا جائے تو اس کے مقابلے میں لگنے والا پیسہ اور وقت نہایت کم لگے گا کیونکہ یہ قدرتی طور پر اس کی جو لوکیشن ہے جو اس کی جیگہ اکرفی ہے وہ نیچرل ہے اگر یہ ڈیم بنتا ہے تو اس کی لمبائی کل 80 کلومیٹر ہوگی اور یہ نوشہرہ ڈسٹرک کے پی کے سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا اور اس سے نوشہرہ ڈسٹرک دریائے سندھ اور کالاباغ سے تقریباً 200 فیٹ کی انچائی پر بھی ہوگا تو جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نوشہرہ کا شہر خطرے میں ہوگا ڈوبنے کے تو ان کا نازہ غلط ہے مزید یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا قدرتی ڈیم ہوگا کچھ سندھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے دور پا علاقوں کو فصلوں کو پانی نہیں مل پائے گا تو یہ جان لے جی کے فصلوں کو پانی دینے کے علاوہ یہ ڈیم پاکستان کو بیس ہزار میگا وارڈ بجلی بھی معایہ کر سکتا ہے نظرین اس کے بعد آتے ہیں ہمارے اگلے انتہائی اہم موضوع جو کہ ایشو ہے کالاباغ ڈیم سے ریلیٹڈ وہ ہے جاگرداروں کا مسئلہ سندھ کے بڑے وڈیروں نے اپنے غریب انپر لوگوں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر یہ ڈیم بنے گا تو دریاء سارا خوشک ہو جائے گا اور سمندر کا پانی دریاء کے پانی کی جگہ شامل ہو جائے گا اور ان کی فصلیں خراب ہو جائیں گی سندھ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پانی محیسر نہیں ہو پائے گا سندھ کے دور پا علاقوں کو تو نظرین یہ جان لیجئے کہ جب اس نوعیت کا ڈیم بنایا جاتا ہے تو دور پا کے علاقوں کو پانی محیہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا نہری نظام بھی بنایا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی اور عمدہ مزحال درپیلہ ڈیم سے نکالے جانے والی غازی بروٹھا نہر ہے جس کی وجہ سے اٹک کے دور پا علاقوں تک پانی محیہ کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں کے بنجر زمینوں پہ بھی کاشتکاری ممکن ہے دوہزار چار میں جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ وہ کالا باگ ڈیم بنائیں گے مگر دوہزار آٹھ میں ان کی حکومت ختم ہوگی اور پھر اس کے بعد کی کہانی ہم سب کے سامنے ہے آخر میں چند باتیں بتاتا چلوں بھاشا ڈیم جس کو کالا باگ ڈیم سے کمپیر کیا جاتا ہے اس کا معظمہ کالا باگ سے کرنا سو فیصد غلط ہے اس ڈیم سے نہ تو کوئی نہر نکالی جا سکتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے پیسہ بھی زیادہ لگے گا کیونکہ وہ مزید بلندگی پر انچائی بے پہاڑیوں کے درمیان موجود ہے کالا باگ ڈیم کو رکنے اور اس کی اپوزیشن کرنے میں سب سے جو سامنے ہیں وہ ایم کیو ایم ای این پی اور پی 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 ہیں جنہوں نے ابھی تک سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی ہے اب آخری بات دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ ہمارے لیے ایک فکر کا لمحہ ہے دوہزار سترہ کے اگست کی ایک ریپورٹ کے مطابق انڈیا پاکستان کے بڑے دریاں یعنی کہ سندھ پہ پانچ بڑے ڈیم بنا رہا ہے جس کی وجہ سے ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں پانے کی شدید قلط ہوگی اور دوہزار پچیس تک پاکستان میں بڑے بیمانے میں قلط دیکھی جائے گی استمبر دوہزار سترہ میں سی ایم کی پی کے پرویز خٹک کا یہ بیان بھی اسی موضوع پہ تھا کہ پانی کے اس مسئلے کی وجہ سے مستقبل کی جنگیں پانی کی اوپر ہی لڑی جائیں گی اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ نگے پان